آج کی دنیا میں انسانوں کو دوسرے انسانوں کو پہچاننا آنا چاہیے نہیں تو آپ کی حالت بھی اس ہاتھی کی طرح ہو جائے گی جس کی کہانی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں سیاروں کے جھنڈ نے تیہ کیا کہ اب کی بار شکار میں ہاتھی کو مارا جائے گا اور چھکر موجود آئی جائے گی سیاروں کا پورا جھنڈ ہاتھی کے پاس گیا سیاروں کے سردار نے ہاتھی سے کہا میرے پیارے مالک ہمیں جنگل میں راجہ کی ضرورت ہے جو جنگل میں راج کر سکے ہمارے پرانے راجہ شہر کی موت کے بعد جنگل میں سب کچھ است ویست ہو گیا ہے آپ اگر ہمارا راجہ بننا سویکار کرتے ہیں تو ہم پوری طرح سے آپ کی سیوا میں لگ جائیں گے میرے پیارے مالک آپ کو کھانے کے لیے ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی آپ کو گھر پر آرام سے بیٹھنا ہے ہم آپ کے لیے آپ کی ہر ضرورت کا سامان لے آئیں گے ہاتھی کو سیاروں کے اصل منصوبے کے بارے میں پتا نہیں تھا ہاتھی نے سیاروں کا پرستاب سبکار کر لیا اور ان کے ساتھ سیاروں کے جنگل پہ چلا سیاروں نے ہاتھی کی سیوا شروع کر دی ہر کوئی سیار ہاتھی کی سیوا کے لیے اپنے پنجو پر کھڑا رہتا ہاتھی بڑا خوش رہنے لگا اب سیاروں کے جال پھینکنے کا سمیہ تھا سیار ہاتھی کے لیے ایک دلدل کی نرم نرم ہری گھاس لے کر آنے لگے ہاتھی کو یہ گھاس خوب پسند آئی سیاروں نے ہاتھی کو دلدل کی ہری نرم گھاس کی عادت لگا دی ہاتھی کو اب صرف نرم ہری گھاس ہی پسند آنے لگی ایک دن سیاروں کے سردار نے ہاتھی سے کہا میرے پیارے مالک ہم آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے بڑا اچھا ہوگا کہ کسی دن آپ ہمارے ساتھ جنگل میں جا کر نرم ہری گھاس کے میدان پر چلیں اور وہاں چل کر جی بھر کر اگر نرم نرم ہری گھاس کا آند لیں سارے سیاروں نے ہاتھی کے سامنے دیعہ مانگتے ہوئے کھڑے ہو گئے ہاتھی سیاروں کی باتوں میں آ گیا وہ دلدل کیوں اور چل پڑا ہاتھی دلدل میں بیتر جاتا رہا اور گھاس اس کی سونڈ سے ابھی بھی لیکن بہت دور تھی سیاروں نے کہا ہمارے مالک آپ بیتر ہو جائیے اگر آپ کہیں فس گئی تو ہم آپ کو کھینچ لیں گے ہاتھی بیچارہ بھولا بھولا جیسے سیاروں نے کہا آگے بڑھتا گیا اچانک ہاتھی ڈوبنے لگا وہے چلایا ارے دوستو مجھے بچاؤ سیاروں کے جھن نے پوری طاقت سے ہاتھی کو پر کھینچا اور پھر نیچے چھوڑ دیا سیاروں کے جھن نے ایسا تب تک کیا جب تک ہاتھی مرنے گیا بیچارہ ہاتھی مارا گیا سیاروں نے مرے ہوئے ہاتھی کو دلدل سے کھیچ کر باہر نکالا مٹی میں سنا ہاتھی سیاروں نے چٹ کر دیا تو اس لئے آج کس دنیا میں انسانوں کی پہچان کرنی آپ کو آنے چاہیے ہم نہیں جانتے کہ کون ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے Thank you